بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اسلامی انیونسٹری بھاولپور اور ڈپارٹمنٹ آف فارمیسی کی مختصر تاریخ 1991 سے 1997 تک ڈپارٹمنٹ کے احساس اکرام اور طلبہ و طلبات کا مختصر تعارف اور یادیں وہ نایاب ویڈیو جو ڈپارٹمنٹ کے پہلے جائنٹ فونکشن کی تھی 1991 سے 1997 تک طلبہ و طلبات کی نایاب تصاویر یہ ہیں آج کے موضوع میں ہوں عبدالغفور رحمانی اگر آپ میرے یوٹیوب چینل ہسٹی وید رحمانی پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کریں اور دوستوں سے شیئر کریں ناظرین آج کی ویڈیو میری سابقا ویڈیو سے ہٹ کر ہے اس میں اپنی تاریخ دوراؤں گا یونیورسٹری میں گزرے چار سال کا احاتہ کروں گا اپنے سینئرز اپنے کلاس فیلوز اپنے جونئرز اور اپنے اسازہ اکرام کا مختصر تعارف کروں گا اسلامی ایونیورسٹری اور دپارٹمنٹ آف فارمیسی کی مختصر تاریخ بھی بتاؤں گا میں بی پروفیشن تو فارماسیسٹ ہوں لیکن بی پیشن ہسٹری کا سٹورنٹ بھی ہوں میں نے حت الوسا کوشش کی ہے کہ انیس سو اکانوے سے انیس سو ستانوے تک کے تمام دوستوں اور اسازہ اکرام کا نام اور تصویر سامر کروں لیکن کہیں مجھ سے کتائی ہو جائے تو اس کے لئے معذرت ناظرین اٹھارہ سو اناسی میں نواب صادق محمد خان رابع کی والدہ حضرت مئیس اہبہ فوت ہوئی تو انہیں ایسال سواب پہنچنے کی گھر سے ریاست کی امداد اور نگرانی میں مدرسہ اربیہ بہاولپور قیم کیا گیا دارالحکومت میں موجود کی کی وجہ سے اسے ریاست کے صدر مدرسہ کا درجہ حاصل تھا اٹھارہ سو بیاسی میں ایجنٹرن ہائی سکول کے قیام کے بعد بہاولپور کے مدرسہ دینیات کو علوم اسلامیہ کے شعبہ کی حیثیہ سے اس میں شامل کیا گیا نواب صادق محمد خان رابع کے آخری دور میں بہاولپور کے مدرسہ دینیات کو کالج کے شعبہ علوم اسلامیہ کی حیثیہ حاصل تھی یہی وہ مدرسہ تھا جسے 22 جون 1925 کو جامعہ اظہر کی طرز پر علوم اسلامیہ کی ایک جنورسٹی کا درجہ دے دیا گیا اور اس کا نام جامعہ اباسیہ رکھا گیا اس کا سن کے بنیاد نواب صادق محمد خان خامس نے رکھا جبکہ یہاں باقاعدہ تعلیم کا آغاز پندھرہ آگست 1925 سے ہوا 1925 سے 1927 تک مولانا غلام محمد گوٹری صاحب پہلے شیخ و جامعہ رہے جن کی یاد میں ابھی تک اورڈ کیمپس میں گوٹری حال موجود ہے 1964 میں جامعہ اباسیہ کا نام جامعہ اسلامیہ رکھا گیا 1975 میں اسلامیہ یونیسٹی کا درجہہ سے لوہا اگست 1926 میں جامعہ اباسیہ میں طیب اور دواسازی کے لیے اباسیہ طیبیہ کالج گیم کیا گیا جس میں مدرسہ طیبیہ دیلی کے سنت جافتہ حکیم تعلیم دیتے تھے 1952 میں شعبہ طیب کی ترقی کے لیے مہر طبیب اور ڈاکٹروں کے مشرع سے ان کے نصاب کی دوبارہ تدوین کی گئی مزید حکمہ اور اسازہ کو مقرر کیا گیا تجربہ گاہ کے لیے طیبیہ آلات منگوائے گئے جامعہ کی وسیع اراضی میں عدویات سے متعلق جریبیوٹوں کی کاش کے لیے ایک پلارٹ مختص کیا گیا 31 مارچ 1956 تک طیبیہ کالج جامعہ اباسیہ کا ہی ایک ہی ساتھ رہا وات کے ساتھ ساتھ جامعہ اباسیہ میں مختلف علوم کے لیے مختلف شعبے بنائے گئے 1990 میں اسلامیہ یونیسٹی کے خاجہ فرید کیمپس المعروف ریلوے کیمپس میں ڈپارٹمنٹ آف فرمیسی قیم ہوا 1991 میں سے 20 سٹوڈنٹس کو داخلہ دیا گیا میں اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ اس تاریخی یونیسٹی کے ڈپارٹمنٹ آف فرمیسی میں مجھے پڑھنے کا موقع ملا 1993 میں جب میرا ایڈمیشن ہوا وہ تیسرا سیشن تھا اس وقت 1991 اور 1992 سیشن کے سینئر سٹوڈنٹس پہنے سے پا رہے تھے ویڈیو میں مزید آگے بھنے سے قبل آپ سے گدارش ہے کہ ویڈیو تھوڑی دیر روک کر میرے محترم ٹیچر پروفیسر ڈاکٹر رفت زمان صاحب اور میرے جگری دوست آبِ دھنیف کے لیے دعائے مغفرت کریں جو اب ہم میں موجود نہیں ہیں لیکن ہمیں بھولے بھی نہیں ہیں آبِ دھنیف ایک درویش صفت انسان تھا ہاسٹل میں میرا رومیٹ بھی تھا چار سال ہم نے اکٹھے گزارے ہماری دوستی کی وجہ چند مشترکہ آتے تھی مثلا ہم دونوں کا تعلق ایک غریب گھر سے تھا اخراجات بڑی مشکل سے پورے ہوتے تھے اس کا حل ہم نے یوں نکالا کہ ایک پلیٹ سالن کیلئی اور گزارہ کر لیا ایک دو دفعہ گریبی بھی مگوا لیتے تھے اس لئے مارلٹون بی میں موجود چاچا نواز شریف ہوتل والا ہمیں گریبی والی جوری کہا کرتا تھا ہم میں سے کوئی اگر پہلے ہوتل پہنچ جاتا تو وہ دوسرے کا انتظار کرتا دیکھنے والے کہتے کہ دونوں ایک دوسرے کے بغیر کھانا نہیں کھاتے لیکن اصل بات ہوئی ایک پلیٹ والی ہوتی تھی اکثر بجٹ کم ہونے کے وجہ سے ہم سموسوں سے ایک وقت گزار دیتے دوسری عادت ہماری زبان کا مسئلہ تھا بولتے بولتے وہ اکثر رک جاتا تھا مزید بات کرنے کے لئے وہ زول لگاتا تو آواز بلند ہو جاتی اور گفتگو کا تسلسل غیر متوازن ہو جاتا یہی مسئلہ میرے ساتھ بھی تھا میری زبان میں لکنت کی وجہ سے لفظوں کو جور نہیں پاتا تھا اور یہی مسئلہ میرے اندر ابھی تک موجود ہے بولتے بولتے یا آڑ جاتا ہوں یا صحیح تلفظ ادا نہیں ہو پاتا میں اور عابد حنیف اسی کمزوری کی وجہ سے اکثر خاموش رہتے تھے اگر کہیں بولتے تو دو سنس پڑھتے اس لئے اکثر ہم دونوں آپس میں ایک دوسرے سے گپ شپ کرتے رہتے تیسری مشتر کا عادت کچھ کرنے کی تھی ہم ڈیٹرمنٹ تھے ہماری کوشش تھی کہ والدین کو مایوس نہ کریں وہ محنت مزدوری کر کے ہمیں پڑھا رہے تھے ہم نے کسی مور پر حوصلہ نہ چھوڑا اور لگے رہے میں نے پریویٹ جاب کی اسے گورنٹ جاب مل گئی میں نے کچھ عرصہ بعد جاب چھوڑ کر اپنا بزنس شروع کر دیا اور اللہ نے اسے ترقی دی وہ فیڈرل گورنٹ میں آلہ ادھے پر چلا گیا اللہ تعالیٰ کو کچھ اور منظور تھا این جوانی میں اس کا انتقال ہو گیا یوں ہماری دوری ٹوٹ گئی اللہ تعالیٰ اسے کروٹ کروٹ جنہ نصیب کرے جیسے کہ میں گزارش کر رہا تھا کہ انیس سو ترانوے میں میرا ایڈمیشن ہوا تو میری دو سینئر کلاسز تھی انیس سو اکانوے کے سیشن میں کل بی سیٹے تھی دو بی ای سی اور اٹھانہ ایف ایسی کے سٹوڈنٹس کے لیے اس وقت صرف اٹھانہ سیٹوں پر ایڈمیشن ہوا لیکن بعد میں کچھ سٹوڈنٹس دوسری جگہ ایڈمیشن ملنے کی وجہ سے چھوڑ گئے چند سٹوڈنٹس کی کلاس ہوتی تھی میس کیسر جبیل میس راہت رمضان محمد ایفان سرفراز یاور سید جلانی جعوید اکبال چنوٹی کیسر رضا محمد یونس غنی راشد محمود محمد اسلم جعوید محمد جعوید اکبال سی آر یہ تھا پورا ڈپارٹمنٹ آفارمیسی انیس سو بانوے میں دوسرے سیشن کا آغاز ہوا تو جن سٹوڈنٹس کو ایڈمیشن ملا وہ یہ تھے عبدالروف میس ماری عزیز محمد فاروق شکیل احمد محمد نوید اسلم محمد اسماعیل مستوی میس ایران نورین محمد رمضان چودری میس شازیہ فاروق کمین باجوا ملک محمد اجاز شکیل احمد حیدری محمد راشد علی بھٹی چودری آزم علی والا رئیس محمد انوار ورند جاویز یوسف ندیم احمد میس نغمہ روحی میس حمیرہ فردوس آمیر نبی رانا اجاز احمد عظیم راہی لابد میس حمیرہ انجم فاروق احمد تبصم میس حما سمیخان محمد مبشر اسلم فیصل حسین محمد آسن خاور میس سہمہ انساری رضوان حفیز انیس سو ترانوے میں جن خوش نصیبوں کو ایڈمیشن ملا ان میں خاک سار بی شاملتا اس سیشن کے یہ سٹوڈنٹس تھے میس عرم اسرار میس عرم رزوی میس مبینہ اقبال میس لبنہ شیری میس رضوانہ مبشر میس سہمہ جبین عارف مسعود محمد مقبول احمد محمد ساجد بابر محمد آسیم اکرام محمد افضل عبدالوفور رحمانی محمد عابد حنیف رحیم رضا تاج محمد نوید رمان آگا عاطف شہداد خان راشد مصطفی مبین جامین چودری تہر حسین شاید الزمان خان رضوان جہانگیر محمد شمیم اختر عبدالغفار سلیری اسحاس اکرام میں محترم ڈاکٹر محمد شفیق خان صاحب نہ صرف ایک دبنگ ایڈمنیسٹریٹر تھے بلکہ وہ پہلا پیریٹ بھی خود پڑھاتے تھے فارمیسی ڈپارٹمنٹ کے بانی چیئرمنٹ تھے ان کی فارمیسی ڈپارٹمنٹ کیلئے بہت سی خدمات ہیں ابتدائی تین چار سال میں ہی انہوں نے ڈپارٹمنٹ کو پاکستان کے سفے اول کی یونیسٹریز کے بڑاور لاکھلا کر دیا جب وہ اسلامی یونیسٹریز کے ویسٹ چانسلر بنے پھر بھی فارمیسی ڈپارٹمنٹ کو خود ہی دیکھتے اور چیئرمنٹ بھی رہے دوسرے احساس اکرام میں محترم نسارو رحمان صاحب محترمہ میڈم اضمہ صاحبہ پروفیسر ڈاکٹر ریفت اضمہ صاحب ڈاکٹر محمد نویش صاحب ڈاکٹر رو سعید احمد صاحب ڈاکٹر محمود احمد صاحب ڈاکٹر عبد الرشید صاحب محترم عرفان ندیم صاحب ڈاکٹر ارشاد صاحب کیجادہ میڈیکل کالج سے ڈاکٹر محمود صاحب ڈاکٹر مقصود صاحب اور ڈاکٹر شفیق صاحب بھی پرانے آتے تھے حتیٰ کہ کچھ پریکٹریکلز کے لیے ہمیں کیجادہ میڈیکل کالج کی لیبز میں بھی جانا پڑتا تھا کیمسٹری ڈپارٹمنٹ سے ڈاکٹر فیضو لحسن نسیم صاحب ڈاکٹر عبدالجبار صاحب ڈاکٹر تمیزی صاحب ڈاکٹر عبداللطیف صاحب پروفیسر ڈاکٹر اشرف صاحب بھی پرانے آیا کرتے تھے انیس سو چرانوے میں جن سٹوڈنٹس کو ایڈمیشن ملا ہو جئے تھے میس ایش رانی میس امبر بشیر میس لبنہ شفی میس لبنہ سوہر میس مبشرہ مظہر میس نادیا شمیم میس نزد پروین میس نوشین سرور میس سیدہ شریف میس سادیا خلیق میس صوفیہ محمود میس تحرین سارا احمد عثمان چودری علی تیمور احمد ندیم قاسمی عاصف ندیم صدیقی افتاب احمد عاصف محمود چودری زیشان نظیر فران جلانی فیصل محمود خان حافظ عبدالروف عرفان افضل محمد نعیم خان محمد نمان حیدر محمد دنویر راہیل نواز چودری محمود انور محمد علیاس خان سید کمر محمد سلیم قریشی محمد نعیم باری محمد شہد و رحمان محمد مسعود محمد عمران اختر محمد جاوید جبران محمد زبیر ملک محمد طاہر محمد اسلم رو محمد آسف جاوید تارر محمد اقبال محمد اتھار چودری محمد نعیم بغل رانہ محمد عمران خان رانہ علیزیہ رضوان احمد سید کاش فیاس انیس سو پچانوے میں جن سٹوڈرز کو ایڈمیشن ملا وہ جے تھے مس ساجدگا اجمگ مس وزیہ رحمان مس ربینہ رفیق مس شادیہ طاہر مس ربینہ تاج مس فاطمہ رسول مس نادی علی مس علینا غنی احمد سعید حاجی محمد شویب خان محمد اجمل عبدالسمی محمد اقبال خورم پرویز سوہب بن نیس عمران خان طلط محمود شہداد جمیل شہد مختار جعوید حسن دلاور حسین حبیب الرحمان نجم الساکب عبدالقجون شہد حسین محمد شہباس خالد لطیف گل محمد کلیم اللہ شہد رضاق عطیق الرحمان چوگتائی محمد ریحان سرفراز حیدر وحید باجوا محمد علی رضا شہداد رفیق محمد عاصف عصاق محمد عرشت جعوید محمد ماجد عابد علی بیگ عبدالحاق شفقت عباس حافظ محمد عدنان شہداد محمد فیض رشید مذہر حسین کھیرہ عرفان علی انیس سو چھانوے کے سیشن میں یہ سٹوڈنٹس تھے میس آسما رانا میس ہمیرہ جاکوب میس فرہان جم میس نوشین حسن میس آسیا جعفر میس فوکیا ناز میس وردہ حاشمی میس تابندہ عظیم میس سمیرہ خلیق میس فرین اختر میس نورین خانم میس فرین عیوب میس صوبیہ کمل میس نازر نحید میس نورین حفیظ میس عزم خالد میس سیدہ سادیا ذکریہ میس بنیش بابر میس ہنا یاہیہ میس امرین فاطمہ محمد رفیق رشید محمد عامر شہداد محمد عرفان اکرم محمد زبیر کمر گلدے بزیز محمد فضیل اسلام محمد امیر شاہد حبیب الرحمن محمد صابع انور طیب صدیق عبداللطیف مشہب اقبال ملک باسس سید محمد عساق خان محمد یوسف گلدار احمد انام اللہ دار مدسر انور سید کاشف امین نازم حسین محمد یوسف اقبال کاشف ارشاد عمران علیہوان پردیب کمار عمران جاکوب عصد اللہ مدنی ریاض حسین سلیم خالد خلیق انور اور غلام مصطفی انیس سو ستانوے کے سیشن میں یہ سٹوڈنٹس ہے میس نوشین مختار خالد محمود توکیر مصطفی چودری میس فرانہ ناصر میس ایشہ خوکر میس فاطمہ منور سوہیل حسن نیچ میس کاشف ناہید رزوان سرور میس افشن جبی میس سمینہ یاسمین ابو پکر منیر میس شکیلہ مشتاک سید محمد منی بنجم میس سیما خان عامر شہداد میس شادیہ ایرم میس سباہت مختار میس سہمہ سلیم محمد ساکب جاوید محمد توقیر عباس ادنان اکرم میس ماریہ برکی میس فرا سیدی کی میس جویریہ رفیق محمد زہد تنمیر آتف حمید میس آلی عرشد میس فوضیہ نظیر صداقت علی عبدالعلیم محمد صحف اللہ محمد آسم جمال محمد رزوان میس نبیلہ پٹ توصیف علی خان میہ احمد خیزر حیات محمد کمروزمہ کمبو تلت محمود اور جعفر حسین شرازی ناظرین مجھ سے دو سینئر ایک ہماری اور تین جونئر کلاسز کے سٹوڈنٹس آپ کو بتائیں ویڈیو میں مزید آگے جانے سے پہلے مجھے اللہ حافظ اب آپ دیکھیں گے مختلف تصاویر اور ویڈیوز جو آپ کو پچیس چھبیس سال پیچھے لے جائیں گی آپ وہ نایاب ویڈیو بھی دیکھ پہیں گے جو ڈیپارٹمنٹ کے پہلے جائنٹ فنکشن کیا ہے یہ ویلکم پارٹی تھی انیس سو چورانوے کے سٹوڈنٹس کے لیے تین سینئر کلاسز نے جائنٹلی منیج گیا یوں اس فنکشن کو ڈیپارٹمنٹ کا پہلا بڑا ایونٹ بھی کہہ سکتے ہیں اس فنکشن کو ہمارے سینئر راشد محمود نے ڈیریکٹ کیا ارہی گھنٹے کا فنکشن تھا لیکن میں آپ کو ویڈیو کی توالت کے بحث تھوڑا مختصر کر کے دکھاؤں گا آپ پرانی جاتوں کو انجوائے کریں اور میرے چینل ہسٹی ویدرہمانی کو سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بولیے گا میں نے ہتلوسا کوشش کی ہے کہ تمام کلاسز کی گروپ فوٹوز مل جائیں تاکہ کوئی دوست مس نہ ہو پھر بھی اگر کوئی دوست رہ جائے تو اس کے لیے میری طرف سے معذرت اتنی پریشاں کیوں ہو انگلیاں اٹھیں گے سوکھے ہوئے بالوں کی طرف ایک نظر دیکھیں گے گزرے ہوئے سالوں کی طرف چوڑیوں پر بھی کئی تنز کیے جائیں گے کانپتے ہاتھوں پہ بھی فکریں کسے جائیں گے لوگ ظالم ہیں ہر ایک بات کا تانہ دیں گے باتوں باتوں میں میرا ذکر بھی لے آئیں گے ان کی باتوں کا ذرا سا بھی اثر مت لینا ورنہ چہرے کے تاثر سے سمجھ جائیں گے چاہے کچھ بھی ہو سوالات نہ کرنا ان سے چاہے کچھ بھی ہو سوالات نہ کرنا ان سے میرے بارے میں کوئی بات نہ کرنا ان سے بات نکلے گی تو پھر دور تھا تم کو دیکھا تو یہ خیال آیا زندگی دھوپ تم گھنا سایا تم کو دیکھا تو یہ خیال آیا آج پھر دل نے ایک تمنہ کی آج پھر دل نے ایک تمنہ کی آج پھر دل کو ہم نے سمجھایا آج پھر دل کو ہم نے سمجھایا زندگی دھوپ تم گھنا سایا تم کو دیکھا تو یہ خیال آیا تم چلے جاؤ گے تو سوچیں گے تم چلے جاؤ گے تو سوچیں گے ہم نے کیا کھویا ہم نے کیا پھایا ہم نے کیا کھویا ہم نے کیا پھایا زندگی دھوپ تم گھنا سایا تم کو دیکھا تو یہ خیال آیا ہم جسے گھن گھنا نہیں سکتے ہم جسے گن گنا نہیں سکتے وقت نے ایسا گیت کیوں گایا وقت نے ایسا گیت کیوں گایا زندگی دھوپ توقع تم گھنا ہم سایا تم کو دیکھا تو یہ خیال آیا مہممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم ہم سے بھی نادانی ہو گئی تھوڑی ہم سے بھی نادانی ہو گئی جام سے پینا رسم پرانی ہو گئی آنکھوں سے پیمت مستانی ہو گئی جام سے پینا رسم پرانی ہو گئی وقت سہر یہ کون چمن میں آ گیا شرم سے شبنم پانی پانی ہو گئی شرم سے شبنم پانی پانی ہو گئی جان سے پینا رسم پرانی ہو گئی آنکھوں سے پیر تمہستان ہو گئی جان سے پینا رسم پرانی ہو گئی جان سے پینا رسم پرانی ہو گئی دل کا آگن خوش پور سے مہتا دیا یاد کسی کی رات کرانی ہو گئی کسی کی رات کرانی ہو گئی جان سے پینا رسم پرانی ہو گئی بائز نے ساکھی سے کر لی دوستی پڑھے دے تیگو یہ تو بڑی دلچسپ کہانی ہو گئی یہ تو بڑی دلچسپ کہانی ہو گئی جام سے پینا رسم پرانی ہو گئی آنکھوں سے پیلت مستانی ہو گئی جام سے پینا رسم پرانی ہو گئی پریشاں کیوں ہو انگلیاں اٹھیں گی سوکھے ہوئے بالوں کی طرف ایک نظر دیکھیں گے گزرے ہوئے سالوں کی طرف چوڑیوں پر بھی کئی تنز کیے جائیں گے کانپتے ہاتھوں پہ بھی فکریں کسے جائیں گے لوگ ظالم ہیں ہر ایک بات کا تانہ دیں گے باتوں باتوں میں میرا ذکر بھی لے آئیں گے ان کی باتوں کا ذرا سا بھی اثر مت لینا ورنہ چہرے کے تاثر سے سمجھ جائیں گے چاہے کچھ بھی ہو سوالات نہ کرنا ان سے میرے بارے میں کوئی بات نہ کرنا ان سے بات نکلے گی تو پھر دور تھا تم کو دیکھا تو یہ خیال آیا زندگی دھوپ تم گھنا سایا تم کو دیکھا تو یہ خیال آیا آج پھر دل نے ایک تمنہ کی آج پھر دل نے ایک تمنہ کی آج پھر دل کو ہم نے سمجھایا آج پھر دل کو ہم نے سمجھایا زندگی دھوپ تم گھنا سایا تم کو دیکھا تو یہ خیال آیا تم چلے جاؤ گے تو سوچیں گے ہم نے کیا کھویا 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 ہم جسے گنگونا نہیں سکتے ہم جسے گنگونا نہیں سکتے وقت نے ایسا گیت کیوں گایا وقت نے ایسا گیت کیوں گایا زندگی دھوپ تم گھناس آیا تم کو دیکھا تو یہ خیال آیا ہم 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 شکریہ شکریہ ہو گئی کچھ ان کے بھی الڑپن کی ہے خطا تھوڑی ہم سے بھی نادانی ہو گئی تھوڑی ہم سے بھی نادانی ہو گئی جام سے پینا رسم پرانی ہو گئی آنکھوں سے پیت مستانی ہو گئی جام سے پینا رسم پرانی ہو گئی وقت سہر یہ کون چمن میں آ گیا وقت سہر یہ کون چمن میں آ گیا وقت سہر یہ کون چمن میں آ گیا شرم سے شبنم پانی پانی ہو گئی شرم سے شبنم پانی پانی ہو گئی جام سے پینا رسم پرانی ہو گئی آنکھوں سے پیت مستانی ہو گئی جام سے پینا رسم پرانی ہو گئی جام سے پینا رسم پرانی ہو گئی جام سے پینا رسم پرانی ہو گئی وائز نے ساکی سے کر لی دوستی وائز نے ساکی سے کر لی دوستی یہ تو بڑی دلچسپ کہانی ہو گئی یہ تو بڑی دلچسپ کہانی ہو گئی یہ تو بڑی دلچسپ کہانی ہو گئی جام سے پینا رسم پرانی ہو گئی جام سے پینا رسم پرانی ہو گئی جام سے پینا رسم پرانی ہو گئی ہو گئی کچھ ان کے بھی الڑپن کی ہے خطا کچھ ان کے بھی الڑپن کی ہے خطا کچھ ان کے بھی الڑپن کی ہے خطا تھوڑی ہم سے بھی نادانی ہو گئی تھوڑی ہم سے بھی نادانی ہو گئی جام سے پینا رسم پرانی ہو گئی آنکھوں سے پیمت مستانی ہو گئی جام سے پینا رسم پرانی ہو گئی وقت سہر یہ کون چمن میں آ گیا وقت سہر یہ کون چمن میں آ گیا وقت سہر یہ کون چمن میں آ گیا شرم سے شبنم پانی پانی ہو گئی شرم سے شبنم پانی پانی ہو گئی جام سے پینا رسم پرانی ہو گئی بڑی شاہب آنکھوں سے پیر تمہستان بڑی شاہب آنکھوں سے پیر تمہستانی ہو گئی دل کا آگن خوشبور سے مہتا دیا یاد کسی کی رات کرانی ہو گئی